بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ٹیپلز پارٹی کے عدداران جمعداران میرے مختلف ٹریڈ یونینز کے فیڈریشنز کے ساتھیوں دوستوں بھائیوں بینوں اسلام علیکم آج ہم یوم ایمئی کے حوالے سے اس تقریب میں اکٹھے ہیں اور میں اس کا آغاز میں اس کا آغاز اپنے دوستوں کی تدابیس سے ہی کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کا کہ پیپلز پارٹی ڈرینگ روموں کی پالیٹکس نہیں کرتی کمروں کی پالیٹکس نہیں کرتی لیکن سیمنار تحریکوں کا حصہ ہوتے ہیں جلچے بھی ہوتے ہیں سیمنار بھی ہوتے ہیں ورک شاپ بھی ہوتی ہیں اور آئندہ سال سے یہ فیصلہ آپ کا ہے یہ ہمارے لیبر یونین کے جو ساتھی ہیں پیپلز لیبر بیورو والے جو دوست ہیں باقی یونینز والے دوست ہیں یہ آپ فیصلہ کریں گے اور ہم آپ کے فیصلے کے بابند ہوں گے کہ آپ نے سڑکوں پر جلوس نکالنا ہے یا آپ نے سیمنار کرنا ہے جل سکتے ہیں میرے کچھ دوستوں کو شاید یہ بات ناگوار گزری ہوگی لیکن میں نے یہ بھی ایک ضروری عمل ہے کہ ہم سارے مزدور ہیں سارے مزدور ہیں ہم اپنی اپنی حصیت میں سارے محنت کشیں میں سیاسی محنت کش ہوں میں کوئی لیڈر نہیں ہوں آپ صحافتی محنت کش ہیں یہ ایفیکٹیوں کے محنت کش ہیں کوئی کلم کا مزدور ہے کوئی زبان کا مزدور ہے لیکن ساتھیوں دوستوں چاہید مندور صاحب نے آج کے دن کے حوالے سے بڑی تفصیل سے اس دن کی اہمیت کو بھی اور پیپلز پارٹی کی خدمات کو بھی بیال کر دیا میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ پاکستان کے اندر وہ کون سی تحریک ہے جو مزدوروں محنت کشوں کمزور تب کے لیے خواتین کے لیے اقلیتوں کے لیے اس بلک کے محنت کش کے لیے کون سی تحریک ہے وہ کون سی آواز ہے جس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوئی وہ کون سی جلسہ گروز ہے جس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوئی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ صرف پیپلز پارٹی ہی ہے جو حقوق بھی دیتی ہے جب اتدار میں ہوتی ہے تو حقوق دیتی ہے جب اتدار میں نہیں ہوتی تو بھی حقوق کے لیے جدو جہت کرتی ہے آج بھی میرے شیئرمن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی کے اندر لیبر کے ایک انونشن سے کتاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ صرف سرکاری محکموں میں یا جو فیکٹرییاں ہیں ان کے اندر کام کرنے والے مزدوری صرف سوشل سیکیورٹی کے حق دار نہیں ہوں گے بلکہ سندھ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو خود مزدوری کرتا ہے وہ ٹھینے والا ہے وہ ریڈی والا ہے ان کو بھی ہم سوشل سیکیورٹی میں ریجسٹر کریں گے ان کو بھی ان کا حق دیں گے اور ہمیں جب ہماری حکومت آئی تو اس کو سندھ کی بجائے پورے پاکستان میں لاغو کریں گے ہمارے دور میں بھی چوہی صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بات صحابی دوستوں کے حوالے سے بھی کہی تھی اور جو بہت طرح باقی دارے سیلف ایمپلائیمنٹ کے کٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں ان کے لئے بھی ہم نے کہا تھا کہ ان کو ای آ بی آئی میں اور سوشل سیکیورٹی میں سیلف ریجسٹریشن کے اوپر آنا چاہیے نہیں رکھا گیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ پی آئی دارے جو آج سیکڑوں عربوں روپے ان کے پاس موجود ہیں وہ وہاں بینکوں میں رکھنے کے لئے نہیں ہیں وہ اس بلک کے محنت کش کی کنٹریبوشن ہے آج بھی شہباز شریف صاحب نے ایک استحار لگوایا ہوا ہے کہ سوشل سیکیورٹی سے اتنے ارب روپے ہم نے مزدوروں کو دیا اتنا سید میں دیا اتنا اتنا ایو بی آئی سے دیا تو شہباز شریف صاحب یہ اپنے اپنی جیب سے نہیں دیا یہ آپ نے پجاب کے بجٹ سے نہیں دیا یہ تو اس بلک کے صوبے کے محنت کش کی اپنی محنت کی کنٹریبوشن ہے جو اکٹھی ہوئی تو اس کو ملی ہے اس کو بھی احسان کے طور پر گنواتے ہو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے لیکن محنت کشو ایک بات یاد رکھو بڑی خوبصورت بات کہی ابھی یہاں پہ ہمارے ریلوے کے ساتھ دوست تھے انہوں نے بہت بڑی اعلی بات کہی آپ نے کہ حق دیے نہیں جاتے مانگے نہیں جاتے لیے جاتے حق کے لیے لڑا جاتا ہے حق کے لیے کٹھا ہوا جاتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس ملک کے عوام نے اس ملک کے محکوم طبقات نے کمزور طبقات نے مزدور نے اس ملک کے کسان نے جس جس نے اپنا حق لینا ہوگا ہم سب کو اپنی طاقتیں اکٹھی کرنی ہوں گی اگر مزدور مختلف اداروں میں اپنے اپنے جگہ لڑے گا اس کو ملک اس کا عاجر اس کا حق نہیں دے گا مزدور کو حق نہیں دے گا کسان کو حق نہیں ملے گا کمزور کو حق نہیں ملے گا ہم سارے محروم اور محکوم طبقات کو اکٹھا ہونا ہوگا ان حکمران طبقات کے خلاف اکٹھا ہونا ہوگا اس میں ہمارے اپنے بھی لوگ ہو سکتے ہمیں ان کے خلاف بھی اکٹھا ہونا ہوگا اور ہمارے اپنے مفادات ہم سب کے مفاد مزدور کا مفاد میں ندکش کا مفاد اکٹھا ہے ہم سارے طبقات کو اپنے مفاد کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا اور اس جتو جوت سے ہم وہ منزل حاصل کر سکے گے جس کے لیے آپ ہمارے لیبر لیڈر جو ہیں آپ ہمارے میردکشوں کے جو نمائندے ہیں وہ سٹرگل کرتے رہتے ہیں ہم اس عمل میں آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک کہا جوئی مندور صاحب نے وہ ٹھیک کہا جوئی مندور صاحب نے کہ وہ کون سا وہ کون سا جلسہ ہے جس میں پیپل جس میں مزدور کی میردکش کی کسان کے آپ کو بیڈیا والے پیسے آپ کے کیمرے والے تنک کر رہے ہیں وہ آپ شو کر رہے ہیں پلیز تینک یو وہ کونسی ایسی میٹنگ وہ کونسا ایسا جلسہ ہے جس میں مزدور کی کسان کی اس ملک کے میردکش کی اس ملک کے عورتوں کی اس ملک کے اقلیتوں کی بات بات نہ ہو وہ پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہم جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں ہمارا ٹارگٹ اس ملک کے عوام اس ملک کے محکوم ترکات ہوتے ہیں اور ہم انہی کے لیے کوشہ ہوتے ہیں آج بھی ہم اس دن بھی اس بات کا عہد کر رہے ہیں اور آج صرف یہ ہمارا آخری کوئی میٹنگ نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہمیں ایک ناشتے پر اکٹھے تھے وہاں بھی مزدوروں کی باتیں کر کے آئے اب بھی مزدوروں کی باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد ابھی ٹاپ شوز ہیں ٹی وی شوز میں جائیں گے اور شام کو ہمارے دو جلسے ہیں اور دوست اور ساتھیوں اور میند کا شو میری آپ سے آخری گزارش یہ بھی ہے کہ اس حکومت نے جب یہ آئے تھے دنہوں نے بڑے بادے کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ سٹیل مل جو ہے اس میں بڑی بھرتیاں ہو گئی ہیں وہاں پہ اسینشل ترکسز آڈینس لاکو کر لیا جائے وہاں پہ مزدور کو نکالا جائے تو مل چل پڑے گی ہمارے دور میں کہہ دیتے ہیں مل کا نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے آج مل کا نقصان پہلے سے زیادہ ہے اور مل بند ہے کہتے ہیں تاں ریلوے کا بڑا نقصان ہو رہا ہے ریلوے مسلسل بلیڈ کر رہا ہے ہم آئے تو ہم ریلوے کو ٹھیک کر دیں گے کیا ریلوے کے دوست بتائیں ریلوے کا گھٹا کم ہوا ہے کہ بڑھ گیا ہے حالانکہ ریلوے کے میچر اخراجات میں تو فیول کا خرچہ ہے تیل کا خرچہ ہے اور تیل عالمی منڈی میں ہمارے دور میں ایک سو باون ڈالر ای بیرل تھا آج اس سے آج اس سے تین گناہ کم ہو گیا ہے اس کے باوجود ریلوے گھٹے میں ہے کہتے تھے پی آئی اے میں مزدور بہت بھرتی ہو گئے اور محنت کشوں کی وجہ سے نقصان ہو گیا ہے ہم آئیں گے تو ہم پی آئی اے کو پروفٹ میں لے آئیں گے آپ جرمنی سے لے کے آئے تھے اس کے چیئیوں کو کیا بنا آج پی آئی اے کا گھٹا بڑھ گیا ہے آپ کہتے تھے کہ ہمارے جو بجلی بنانے والی کمپنیاں ہیں تقسیم کار ان کا نقصان بہت ہو گیا اور پانچ سو عرب کا سرکولر ڈیٹ چھوڑا تھا جی پیپلز پارٹی کے دور میں ہمارے دور میں تو تیل بہت مہنگا تھا ہمارے دور میں تو بجلی کا یونٹ بہت مہنگا پڑتا تھا ہم سستی بجلی اس پاکستان کے عوام کو دیتے تھے آپ نے بجلی کے نرخ بھی بڑھائے ہیں باوجود آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور سرکولر ڈیٹ پھر پانچ سو عرب سے زیادہ ہو چکا سو کون سی پالیسی ہے کون سی پالیسی ہے جو تمہاری کامیاب ہوئی سید کی پالیسی تمہاری ناکام کہ آج ہسپتالوں میں نہ دوا ہے نہ ڈاکٹر اتجاز کر رہا ہے مزدور بھی کسان بھی نرسے بھی پستاد بھی کون سا وہ طبقہ ہے جو آج سڑکوں پہ نہیں کھڑا اس کے باوجود یہ سب اچھے کنارے لگاتے ہیں اور جب ان کی چوریوں کی تحقیقات شروع ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کبھی الڈی اے کا ریکارڈ جل جاتا ہے کبھی نیس پاک کا ریکارڈ جل جاتا ہے کبھی موٹروے کا ریکارڈ جل جاتا ہے اور آپ جائے سہبان جرہاں خیال رکھیے گا آپ کی تحقیقات کرا رہے ہیں کئی اس کے ریکارڈ کو بھی آپ نہ لگوا دیں یہ آگ لگا کے جلا دینا کبھی مزدور کو کبھی اپنے خلاف ثبوت کو یہ ان کا پرانا وطیرہ ہے اور میرے دوستوں میں آج آپ کو دعوت دینے آیا ہوں میں آج آپ کو دعوت دینے آیا ہوں کہ چار تاریخ کو اس بلک کے اندر اس بلک کے وزیراعظم کے خلاف عالمی طور پہ ایک ریکارڈ آیا ثابت ہوا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے انہوں نے اس بلک کی دولت کو لوٹا ہے اور جا کے باہر دنیا میں اپنے محلات بنائے ہیں ان محلات کی سٹوری ہم نے نہیں دی اس کے جواب میں انہوں نے تسلسل سے جھوٹ بولا ہے تسلسل سے جھوٹ بولا ہے ان کے بچوں نے جھوٹ بولا ان کے دوستوں نے جھوٹ بولا ان کے سپوکس پرسنز نے جھوٹ بولا اور خود وزیراعظم نے آپ خود اپنی ذات سے جھوٹ بولا نمازشریف خور ہے اور یہ بات ہم اپوزیشن والے نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی یہ بات پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی یہ بات جماعت اسلامی نہیں کہہ رہی یہ بات سحسی مخالف نہیں کہہ رہے یہ بات پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے جہاں سے ہمیشہ ہی آپ پہ ہتھ ہولا رہا انہوں نے کہا ہے وہ ہم تو کہتے تھے نا کہ مکہ تیرہ شو نواز مکہ تیرہ شو نواز بلاول صاحب نے کہا مکہ تیرہ شو نواز عمران خان نے کہا مکہ تیرہ شو نواز سراج الحق صاحب نے کہا مکہ تیرہ شو نواز اب اس میں اضافہ ہو گیا ہے اعلیٰ 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 کے بڑے جج صاحبان نے ایک اور بات کہہ دی ہے اور وہ کہتے ہیں بندہ نمبر دو نواز بندہ نمبر دو نواز بندہ نمبر دو نواز کہا ہے نا کہ آپ آپ ادھر بیٹھیں آپ ادھر بیٹھیں میں نے سب کچھ سٹیر سے بھی جزت کر جا بیربانی تو آج ہم سب نے ہم سب نے نہیں کہا یہ تو عدالتیں کہہ رہی ہیں اور اب ہم فیصلہ کر بیٹھیں فیصلہ ہو گیا کہ اب نیا صاحب کو جانا ہوگا اب ان کی چوری پکڑی گئی اور کہتے ہیں کہ دی ہمارے تو یہاں پہ بڑی کارخانے تھے اور جب ہمارے کارخانے قومی آ لیا گئے ہم پھوٹی کھوڑی کے موتاج ہو گئے تو پھر ہمارے دادا جی نے دبائی میں مل لگا لی اور وہاں اس مل کو گھاٹا ہو گیا یہ دلچسپ بات ہے دبائی والی مل گھاٹے میں لیکویٹیٹ ہوئی بینکرپٹ ہوئی اور پھر کہتے ہیں اس کے منافع سے وہ جو بینکرپٹ ہوئی اس کے منافع سے ہم نے جا کے دبائی میں اب درمیان میں سے یہ آیا کہ ہم نے وہ پیسہ قطر بھیجا تھا قطر میں ہمارا کڑا کاروبار تھا اور وہاں سے کوئی ثبوت نہیں ہے نفع ہوا نقصان ہوا کیا ہوا نہیں ہوا عدالت پوچھ رہی ہے ثابت کرو پیسہ کہاں گیا کس راستے سے گیا بینک کے ذریعے گیا لوٹوں کے بینک بھر کے لے گئے ویسے تو جیج صاحبان ان کو عادت ہے آپ کو یاد ہے نا جب یہ پرویز مشرف سے باہدے کر کے گئے تھے تو انہوں نے دولت بینکوں کے ذریعے ٹرانسفر نہیں کی تھی وہ کالے بینکوں میں بھر کے لے کے گئے تھے عدالت نے پوچھا یہی ثبوت دے دو پھر کہا نہیں ہماری سعودی عرب میں کارخانے لگ گئے پھر کہا ہمارے بچوں نے برطانیہ میں کاروبار کر لئے اور اب دنیا کا ایک ہندوستانی دنیا کا جو عالمی طور پر بڑا سٹیل کا کنگ ہے اس کے ساتھ بڑی یاریاں ہیں اور میاں صاحب چھتی چھتی ڈکلیر کر دے ہو تھوڑا چھتی سبتہ سابت ہو جانا ہے کہ تھوڑے ہندوستان میں چھوڑی کارخانے نے تھوڑی یوں تھے بھی جہ دادہ نے تاہیے بڑے جنہ جنہ دی بڑی محبت ہے مہمارکو 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 یہی تحریک یہی تحریک ہم انشاءاللہ پاکستان بھر میں چلا کے نکلے ہیں چار تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے زیرے تمام منارے پاکستان میں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے تمام ازلا کی ارگنیزیشنل میٹنگز رکھی ہیں وہاں پہ ہم تمام ازلا سے اپنی تنظیموں کو بلا کے ہم وہاں پہ اپنے کارکنوں سے زیلی تنظیموں سے وہاں پہ ہونے والے جو گھمٹ کے وعدے تھے جو بجلی کا بہران ہے جو اس وقت تعلیم کی صورتحال ہے جو روزگار کی صورتحال ہے جو کرپشن کے معاملات ہیں ان پہ بات کریں گے ان پہ ان سے بات کریں گے میں آپ سب کو دعوت دینے آیا ہوں کہ آپ دو بجے ہمارا پروگرام ہے ہاں ہمارا دو بجے پروگرام ہے اور اس پہ دو بجے ہمارا پروگرام ہے آپ سب دوست اس پہ شامل ہوں اور یہ اس بلک کے مزدور اور محنت کش کا یہاں مظاہرہ ہے ہم سب نے مل کے ان ظالم حکمرانوں سے جان چھڑانی ہے اب ان کا جانا ٹھہر گیا ابھی ایک معاملہ چھوٹا نہیں تھا ایک اور شروع ہو گیا اب ڈان لیکس میں نام میں آگئی ہیں اور ڈان لیکس پہ حکومت نے بڑا توسخرانہ مزاقہ خیض رویہ اختیار کیا ہے کہتے ہیں پہلے چھ سات مہینے اس کی سٹوری کو لے کے بیٹھے رہے پہلے کہا گیا اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا اتفاق رائے ہوگا تو سٹوری بار آئے گی اب کیسے اتفاق رائے ہو گیا اور وہ جو اتفاق رائے ہوا اس کو مسلحہ فاج نے مسترد کر دیا اس پہ بڑی عجیب بات کہی گئی کہ جی ٹویٹس نہیں ہونی چاہیے اداروں کو ٹویٹس نہیں کرنے پہلے تو ٹویٹس کو ہی غلط کہہ دیا پھر بعد میں یاد آیا تو کہتے ہیں اداروں میں ٹویٹس نہیں ہونی چاہیے بلکل یہ بات درست ہے کہ اداروں میں ٹویٹس نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ بھی تو ایک سوال ہے اور بہت بڑا سوال ہے کہ وزیر اعظم نے جو خط تین سیکریٹیز کو لکھا سیکریٹی انٹیریئر سیکریٹی اسٹیبلیشمنٹ سیکریٹی کیبنٹ تین سیکریٹیز کو لکھا جانا والا خط انتیس تاریخ کو دن میں لکھا جاتا ہے ابھی ان سیکریٹیوں کے دفاتر میں نہیں پہنچتا پرس میں چلا جاتا ہے کس نے لیک کیا وہ خط کس نے ریلیز کیا وہ خط کیا اس خط کو عوام کے سامنے آنا چاہیے تم چاہتے ہو کہ تم اپنی مرضی سے ڈیبیٹے کرو تم اس ملک کے اوپر اپنی مرضی کے تحت جس کو چاہو اس کی بگڑی اچھالو جس وقت چاہو تم کسی کے دیچے سے کرچی کھینچو یہ کام نہیں چلے گا اب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ معاملہ بڑے غور سے دیکھ رہی ہے اور اس پہ بھی انشاءاللہ چار کو بات کریں گے کہ میمو سکینڈل میں اس وقت سپریم کورٹ کا رویہ کیا تھا اس وقت تو سوہ موٹو ہوا تھا اس وقت تو سپریم کورٹ کے ریجسٹرار صاحب جو ہے وہ کہے تھے تحقیقات کرنے اس وقت تو ایفی ڈیوٹ آ گئے تھے اعلائی داروں کے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے اور میں سوچ رہا ہوں میں سیریسلی اپنی جماعت سے بات کرنے والا ہوں اپنی لیڈرشپ سے میں ان سے اجازت مانگنا چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت دی جائے میں اپنی ذاتی حیثیت میں جس طرح میاں نواز شریف میمو سکنڈل میں کالا کورٹ پہن کے سپریم کورٹ گیا تھا میں کمر زمان کے طور پر وہاں جانا چاہتا ہوں اور انہی کے فکتب کی جانا چاہتا ہوں یہ بات اب نہیں چلے گی کد کے لیے اور قانون اور ہمارے لیے اور قانون اس ملک میں اب ایک قانون ہوگا ایک اصول ہوگا ایک آئین ہوگا اور ایک آن سے سب کو دیکھا جائے گا اور ایک ترازو میں سب کو تولا جائے گا علاقہ ایک ترازو نہیں چلیں گے یہ بات پیش ہدا ہے ہم چار تاریخ کو اسی کے لیے وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں میری سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ چار تاریخ کو ساری تنجیمیں ہماری وہاں پہنچیں اور ہم وہاں سے اس تحریک کا آغاز کریں گے جو میاں نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کی نہ صرف حکومت بلکہ ان کے طرز سیاست کے خاتمے کا اعلان ہوگا اور دوسری بات آخر میں یہ بھی بات ایک کہنی جو رہ گئی اور وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے پرائیوٹائزیشن کے نام پہ شروع سے لے کے آج تک جب یہ حکومت میں آتے ہیں نعرے لگا کے آتے ہیں کہ جو گھاٹے والے ادارے ہیں ان کو پرائیوٹائز کرنا ہے جو نقصان والے ادارے ہیں ان کو پرائیوٹائز کرنا ہے لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو سب سے پہلے منافع بخشدارے اپنے دوستوں میں تقسیم کرتے ہیں اور آج بھی حبیب بینک ہوا مسلم کمرشل ہوا اے بیل ہوا پتہ نہیں کیا کیا ہوا یہ بیج نہیں رہے بلکل آپ نے درست کہا یہ نداروں کو بیج نہیں رہے یہ ادارے خود اور ان کے دوست خرید رہے ہیں اور انہوں نے اس کے لیے ایک ڈراما رچایا ہے یہ معاملہ نہیں چلے گا یہ معاملہ نہیں چلے گا کب تک تم اپنی چوریوں کے ریکارڈ دلاتے رہو گے میاں صاحب اب جو چوری پکڑی گئی ہے اس کا ریکارڈ تو عالمی اداروں کے پاس پڑا ہے کتے کتے آگلو آؤ دے وہ کہہ دے نہیں اللہ تعالی رسی دراز کر دیں دا ہے بڑیہ موجہ کر لیا جی اللہ نے توڑی رسی کھج لئی ہے اب آپ کے دن ختم ہو گئے اور اس کے لیے تیار ہو جائیں پیپلز پارٹی اس بلک کے محنت کشوں کسانوں مزدوروں طالب علموں سب کو ساتھ دے کہ وہ تحریک چلائے گی جو نہ صرف ان کو بلکہ ان کے طرز حکمرانی کو ختم کرے گی اور یہ جو بندر بانٹ یہ جو ریاست یہ جو پاکستان ہماری ماں ہے اس ماں کے زیوروں کو بیچنے کا جو تمہارا گلیا ہے اور اپنے پنچ پیاروں میں تقسیم کرنے اور خریدنے کا گلیا ہے میاں نواز شریف صاحب یہ نہیں چلے گا نہ تمہارے یہ گلیاں چلیں گے نہ تمہاری شعبادیاں چلیں گی اور انشاءاللہ تعالی چار تاریخ کو وہاں پہ ہم نے شعباد شریف صاحب کا نام بھی تجویز کرنا ہے اس کے لئے بھی سوچ کے آئیے آپ ہمیں ہم قرآن دازی کریں گے پاکستان میں پرسیاں ڈالیں گے کیونکہ یہ اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام ہوئے خود ان کی اپنی خواہش تھی ہم نہیں کر رہے ہم نہیں کر رہے بالکل ہم نہیں کر رہے خود میاں صاحب نے بار بار کہا ہم ان کے فرمودات اور ارشادات کی روشنی میں ان کی خواہش کے آئیے مطابق انشاءاللہ تعالی ان کا نام تبدیل کریں گے میں آخر میں اپنے تمام دوستوں کا پارٹی کے ساتھ سے ہوگا اپنے ٹریڈ یونینز کا تمام اپنے کارکونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میند کشو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہے بات ختم کرنے پہلے مجھے بات ختم کرنے تھے پہلے مجھے بات ختم کرنے پہلے مجھے بات ختم کرنے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر فرم پہ ہر سٹیج پہ ہمارے گارکون بھی آپ کے ساتھ ہیں ہماری قیادت بھی آپ کے ساتھ ہے اس لیے کہ ہم آپ ہیں اور آپ ہم ہیں ہم سب میند کشو ہیں بہت سوچیہ بہت سوچیہ